تو گائز میں آئی ایس پیل جو ٹرائلز ہونے تھے بومبئی میں فائنل ٹرائلز اس کے لئے میں نکل چکا تھا یہاں پہ دلی میٹرو سے جو فاسٹس میٹرو ہے وہاں پہ اس کے بعد میں ائرپورٹ جاتا ہوں اور میں بتاؤں گا کی ٹرائلز کیسے ہوئے کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہوئی ہیں کیا ٹرائلز سے ہی تری کس لیے گئے یا نہیں لیکے اس ویڈیو میں بتاؤں گا پورا ویڈیو دیکھنا تاکہ آپ کو ہر ایک اپ ڈیٹ ملے چینل پہ نے ہے ضرور سس ملتا رہے گا تو گائز میں انڈی کو کی فلائٹ پکڑ گئی یہاں پہ جا رہا تھا سب سے پہلے دیلی کیا میں دیلی سیفی میں بومبئی کے لئے فلائٹ لیے یہاں سے میں نے اور فلائٹ جو نجا رہا تھا بہت زیادہ اچھا تھا وہ ٹرائلز تھا کہ کیسے ہوں گے میں اس ویڈیو بتاؤں گا اور یہ بومبئی جم پہنٹ ہے گائز تو بہت زیادہ اچھا نظر آ رہا تھا اوپر سے رات کا سامنے تو اور لائٹنگ تھی یہاں بھی رکھیے کتنا اچھ ہوں گے کیسے ٹرائل ہوا کہاں گا میں گیا پورا اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو ویڈیو کو آپ ضرور انچوائی کریں گائز اس کے بعد گائز وہاں سے بس ملتی ہے ائرموٹ سے تو بس سے ہم نکل جاتے ہیں اپنے کمرے کی اور پہلے رات تو ٹرائل نہیں تھا پہلے رات کو ہم رہے اور اگلی دن گائز ہم نکل پڑھتے ہیں گومنے کے لئے جوہو بیچ آپ کو ابھی جوہو بیچ جائے بہت اچھا تھا یہاں پہ جوہو بیچ بہت ہی فیمس بیچ ہے وہ وہاں کے ہمیں ویڈیو دکھاؤں گا آپ دیکھ رہا رہا جاؤں گا کتنا اچھا ویڈیو ہوا تھا وہاں کا تو کچھ یہاں پہ کھانا وانا کھانے کے بعد گائز ہم یہاں پہ نکل جاتے ہیں جوہو بیچ اور جوہو بیچ کی یہ جو تصفیر میں آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں بہت ہی زیادہ اچھی ہونے والی ہیں جب میں جوہو بیچ بہت ہوں تو کچھ اچھی تھنڈی ہوا یہاں پہ آ رہی تھی اور بہت ہی زیادہ اچھا نظار آ رہا تھا آگے آگے میں آپ کو دکھاؤں گا کتنا اچھا لگ رہا تھا وہاں آگے جائیں گے جب ہم یہاں پہ اس کا یہ گیٹ تھا گیٹ کے باز ہی ہم دیکھ سکتے ہیں بلکل ہم پاس پہنچوکی ہیں بس تھوڑی دور میں جوہو بیچ اور اس کا جوہو بیچ بہت ہونے والی ہے جوہو بیچ بہت سارے لوگ آئے تھے یہاں پہ اور بہت سارے فوٹوگراف پر فوٹو شوٹ کر رہے تھے پھر ہم پاس پہنچتے ہیں بیچ کے تو بہت ہی اچھا نظار آ رہا تھا سنسٹ اور یہاں پہ لوگ آئے تھے گھومنے کے لیے بہت ہی ادھر آکے آپ کو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کیونکہ ٹھنڈینڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ اچھا تھا یہاں پہ میں آیا اور بہت ہی اینجوئی کی ہم نے بہت ہی کھایا بھی ہے اور جوہو بیچ بیچ بہت سارے گوہ بیچ کی بات کریں گے تو اس کے دوسرے نمبر پہ یہ آتا ہے بہت ہی اچھا بیچ ہے تو ہم نے یہاں پہ انجوئی کی ایکل ٹر ہوں اگلی دن ٹرائلز کے لیے آج میرا ٹرائلز میں کون کون سے بچائیں گے میں کو بتاؤں گا میں نے کلتو کہتا پورا ریڈیو کے اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بچائے تھے بہت زیادہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا بہت زیادہ بچائے تھے میرا جو نمبر تھا وہ چودہ بیچ کا تا سی چودہ اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے یہ لوگ پریکٹس کر رہے تھے وام اپ ہو رہے تھے انہوں نے ہمیں یہ کچھ شیٹ لگائی گیا یہ دیک ہمیں وام اپ کر لو پھر ہم نے وام اپ کیا بہت سارے پلیئر سے الارک سٹیٹس ہیں آپ کون سی سٹیٹس ہیں اس کومنٹ میں ضرور بتائیں گے آپ کون سی سٹیٹس ہیں تو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا کر لیں اور یہ مولو سٹار یہاں پہ جمہو کشمیر کے بہت اچھے بول دا رہا ہے ای ہوپ ان کی سیلیکشن ہو جائے گی بلیو ٹکرین کو مل جائے گا تو گائے جیسے بھی وام اپ کر رہے تھے وام اپ کی وجہ میری باری آنے کے باری آتے میں بیٹھتا ہوں اور یہ ٹرائلز ہو رہا وہاں پہ اس ویڈیو کو تھوڑا آپ دیا سے دیکھو یہ ٹرائلز ہو رہے ہیں یہ لوگ ٹرائلز دے رہے ہیں جو مین فائنل ٹرائلز ہو رہے ہیں یہ میں تھوڑا زوم کر کے دیکھا تھا تو وہ آنکھا جو پیچھا تھا گائز وہ بہت اچھا تھا یہاں پ کیونکہ گرین تھا بیٹھ پہ بکٹ آ رہا تھا بہت سارے لوگ ٹرائلز کے لیے اور جب میں ٹرائلز کے بعد پاپس آتا ہوں تو میں بتانے جارا ہوں اپینین ٹرائلز کیسا ہو رہا تھا گائز سب سے پہلے میں جب ٹرائلز دینے گیا میں نے چھے بولے کر رہی ہیں چار میری جو بولے ہیں وہ اچھی گری ایک وائٹ تھی اور ایک اس نے چھاڑ لگایا جب بیٹنگ کی بات آتی ہے تو وائٹنگ میں میرا سیم رہا ہے پانچ بولے میں نے اچھی یہاں پہ شورٹس لگائی ہیں اور ایک بندے نے یار کرمارا بنا کے بہت ہی بڑی ہے ہاں میں ایک چیز بتاؤں گا یہاں پہ جو ٹرائلز کا مجھے لگا وہ اتنا اچھا نہیں لگا پوائنٹ آ ویو کی سیلیکشن جو تھا وہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہو رہا تھا وہ مطلب ان کا دیان نہیں تھا وہ تھک جو کہ یہ سیلیکٹر کیا تھا وہ دیان نہیں تھا پر انہوں نے میرے جو نام کیا کہ بلیو ٹک لگا دی ہو یہ جو ٹک تھی آپ دیکھنا رہے گا کہ مجھے بلیو ٹک ملتی ہے یعنی اگ ملتی ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہم اور میند کریں گے لیکن جو مجھے سیلیکشن کریٹر اچھا نہیں لگا ان کا ان کو کیا کرنا چاہیے تھا الگ لگ لیول سے پلیئروں کو کھلا کے میچی دکھلا کے پر فارمس بیس پر لینا چاہیے تھا نہ کی ٹرائلز جو سیکنڈ ٹرائلز ہوئے ہیں اب کیا ہم کہ بہت سکتے ہیں اس کے بعد ہم گھر نکل جاتے ہیں تو اب جب بھی بلیو ٹکر آتی ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا چینل پر نیک ہے سبسکرائب ضرور کر ل نے ہی ریو جو پر میکنے کے لئے ہیں